ہمارے وہاں جو ہے وہ پانچ ہزار کے لیے دو ہزار کے لیے ایک ہزار کے لیے جو بھانگ کی ٹریفیکنگ کرتے ہیں مطلب جو لوگ اس کو جو ہے جو مین بندہ ہے جو اس کا بیپار کرتا ہے جو الیگل طریقے سے یہ ساری چیزیں کرتا ہے اس کو تو ہم آج تک پکڑ نہیں پائے لیکن جو انوسنٹ لوگ ہیں جس کو دو ہزار کی ضرورت ہے مہینے میں چار ہزار کی ضرورت ہے یا دس ہزار کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ جیلے بھر گئی ہاں سرکاریں اس چیز کو ہم بتا پائی کہ بھئی سچ میں یہ الیگل ہے اور اگر لیگل طریقے سے تم کرنا چاہو تو کیسے کر پاؤ گے جو یہ مانے پونچن جی تھاکور یہاں پر یہ بہت ہی مہترپون چرچہ یہاں ہاؤس میں لائے میں بھی بولنے کھڑا ہوا ہوں سر میں سیدھے سوشل ایمپیکٹ پہ جاؤں گا جو اس کا نقصان جو ہمارے لوگوں کو بہتنا پڑا ہے میں ابھی ایس پی چمبہ سے بات کر رہا تھا کہ ہمارے کتنے لوگ جیلوں میں ہیں وشیش کر چرہا اور جو ہمارا ڈلہاو جی کا اور یہ برمور کا علاقہ ہے لگ وگ چھ سو لوگ جو ہیں وہ پچھلے پانچ سالوں میں اندر گئے اور چار سو لوگوں پہ ابھی کیسز چلے ہوئے ہیں جو پورو میں ماننے ویدھائکوں نے کہا میں ان کے ساتھ بالکل اگری کرتا ہوں میرا صرف ماننا یہ ہے کہ آپ جس جہاں بار بندی کرتے ہو یومن نیچر رہا ہے اس طرف لوگ جرور جاتے ہیں جبکہ ہمیں اس کے سارے پوزیٹیب اور نیگٹیب ایسپیکٹس کا پتہ ہے then ہم لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں مدب چرہا جیسا ویدھان سباک شیطر جہاں سے میں آتا ہوں ہمارے وہاں جو ہے وہ پانچ ہزار کے لیے دو ہزار کے لیے ایک ہزار کے لیے جو وہاں کی ٹریفیکنگ کرتے ہیں مدب جو لوگ اس کو جو ہے جو مین بندہ ہے جو اس کا بھپار کرتا ہے جو الیگل طریقے سے یہ ساری چیزیں کرتا ہے اس کو تو ہم آج تک پکڑ نہیں پائے چاہے وہ پتھان کوٹ لے جاتا ہے چاہے پنجاب چلی جاتی ہے یا کئی اور چلی جاتی ہے ان پہ ہمارا کوئی انکش نہیں رہا ہے نہ ہم پکڑ پائیں لیکن جو انوسنٹ لوگ ہیں جس کو دو ہزار کی ضرورت ہے مہینے میں چار ہزار کی ضرورت ہے یا دس ہزار کی ضرورت ہے ان لوگوں کو جو ہے وہ جیلے بھر گئی میرا بھرادا جون کا علاقہ ایسا ہے جہاں مجھے لگتا ہے چھے پنچائتوں میں بھرادا ہے لیسویں ہے ٹکری ہے بگئی گڑ ہے چلڑا ہے چانجو ہے دیرہ ہے جسورگڑ ہے دیولہ ہے یہاں سے لگ بھگ ایسا اب تو میرے گھر میں آٹھ دس پریباروں میں ایسا کوئی پریبار نہیں بچا ہے جہاں سے کوئی بندہ دس سال کے لیے چودہ سال کے لیے نو سال کے لیے اندر نہیں ہوا ہے نہ ہم نہ سرکاریں اس چیز کو ہم بتا پائی کہ بھئی سچ میں یہ الیگل ہے اور اگر لیگل طریقے سے تم کرنا چاہو تو کیسے کر پاؤگے اسی لئے میرا ماننے مکہ منتری جی سے نبیدن ہے آپ بہت پروگریسیب سوچ لے کر کے پردیش کو آگے بڑھا رہے ہیں اور اثر آپ سے ہمیں بہت امید ہے سر چرہا ہمارا چمبہ پورا ان ہول اور اس کے ساتھ کلو کے لوگوں نے بتایا جیسے منڈی سراج اور اپر یہ سارے علاقے ہیں میرے دادا صاحب خود جو ہے وہ نبی سال کی عمر میں ایکسپائر ہوئے ایسا کوئی دن نہیں ہوتا تھا میں ہاؤس میں بول رہا ہوں جس دن وہ اس کا استعمال نہیں کرتے تھے پر وہ کرتے تھے لیمٹیڈ استعمال ایک تو ہم جو سنو باؤنڈڈ ایریاز میں ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں ہماری مجبوری ہوتی ہے چھے مہینے تو ٹھنڈ کا عالم ایسا رہتا ہے اور بھانگ سے جو ہے وہ آپ کا اگر آپ کے ساتھ گھی اور دہی کا صحیح مشٹن ہے تو ڈائیجیشن بھی جبردست رہتا ہے اور آپ جو ہیں وہ نہیں سچائی ہے یہ وہ تو سندر جی کو پوچھو اب میرا یہ ماننا ہے آپ لوگوں سے نہیں میں کہا آپ نے بستر طریقے سے کہا نا جی تو نہیں ہم تو پچائی نہیں پائے میں لیگلی طور پر کہہ رہا ہوں کئی بار ہم لوگ ہولی کے تیوار میں یا کسی اور تیوار میں یا اور تیوار ہوتے ہیں ایک بار میں نے تو اس کا سیبن کیا تھا لیکن آپ نہیں مانیں گے چار دن تک میں تو خود ہی اٹھنی پایا مطلب جو نہیں اس کو کر سکتے وہ نہیں کر سکتے پر اس میں جب میری بیٹی خود بیمار ہوئی سندر جی کو یاد ہوگا میری بیٹی ٹاٹا تک گئی جی اسی اے کا کیس بن گیا تھا اور جب ان کے بان میرو پر ساری یہ چیزیں ہو گئی تو ڈاکٹروں نے اسپیشلی کہا تھا میں یہ ہاؤس میں کہہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ اگر اس کے تیل کا استعمال آپ کر لیں گے بھائی سندر نے بھی سجیشن دی تھی ہم پچھلی بار بھی ساتھ ساتھ تھے سر ایک جیبن بچانے کا کام جو ہے وہ اس پودے نے کیا ہوا ہے اور یہ گھن تو ہے ہی ہے ساتھی ساتھ جو بھائی سرندر شوری جی نے کہا پوراں جی نے کہا کہ آپ ایک طرف ہم روجگار جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو روجگار جنریٹ کریں نا جی اب اگر اترا گھنڈ کر سکتا ہے تو وہاں بھی تو لوگ بستے ہیں وہاں بھی تو سماج بستے ہیں ہم کسی کو کسی نشے کی طرف نہیں دکھے رہے ہیں اب جیسے چٹا جو ہے جس طرح سے پرچارت ہوا ہے جس طرح سے یہ آپ پر شملا میں میں دیکھ رہا تھا اس کے اتنے گندے امپیکٹ گئے ہیں ہمارا یہ جو اونا اور یہ جو علاقے لگتے ہیں پنجاب کے ساتھ یہاں پر تو اتنی عطی ہو گئی ہے کہ ان کا تو چار سال کا سربائبل ہے جو چٹے کا عادی ہو جاتا ہے تو میرا آپ سے یہ نبیدن ہے آپ کے مات جب سے مان نے مکہ منتری سے نبیدن ہے میرا کہ میں نے جو آکڑے پیش کیے ہیں وہ بلکل صحیح ہیں اب جو ہے وہ پریباروں کو بچانا ضروری ہو گیا ہے اور جہاں ہمارے جیسے بیدان سباک شیط نے جیسے چورا میں میں کہہ رہا ہوں کہ ہمگری جون سے لے کر کے جھجہ جون سے لے کر کے بیراغٹ جون سے لے کر کے سو بار ہم نے منریگا میں ڈرائیب چلائی ہم نے خود ڈرائیب چلائی اور کئی بھاشنوں میں میں نے اگر آپ میرے پرانے بھاشن نکالیں اس میں میں نے جن سباہوں میں کہا کہ تم کو ہو کیا گیا ہے کہے کہ تم یہ اس میں ٹریفیکنگ کرتے ہو دو ہجار کے لئے چار ہجار کے لئے دس ہجار کے لئے تمہارا پریبار کا مکھیاں اندر چلا جاتا ہے اور پریبار کو سنبھالنا ہمیں بڑا ٹف ہو جاتا ہے لیکن اس طرف اب وہ بھی بچارے اسائے ہیں اب جس کو دو ہجار کی ضرورت ہے اپنا پریبار چلانے کے لئے چار ہجار کی ضرورت ہے وہ تو کچھ بھی کرتا ہے جی سربائیبل کے لئے تو آدمی کو اپنے پریبار کو چلانے کے لئے کچھ بھی کرنا ہے مجھے لگتا ہے کہ اب سمائے آ گیا ہے ہیماچل جیسی سٹیٹ کو بھی سیریسلی جو ہے وہ اس کے انڈرسٹریل اس میں جانا چاہیے اس کے ریشے کو کپڑوں کے لئے استعمال کرنا چاہیے اور جو اس کے جو بھنگولو ہیں مطلعہ جو اس کا بیج ہے اس کو ہم عوشدی طریقے سے استعمال کرنا جروری تھوڑی ہے کہ اس کو مل کر کے جو ہے وہ اس کو ہم نے آگے لے جانا ہے تو میرا مکھے منطری جی سے آپ کے معجم سے نبیدن ہے سر اس کو ہم اس طرح سے لیں سیریسلی اور اس بار آپ جس طرح سے لگے ہوئے ہیں مجھے بشواس ہے کہ آپ اس پر بھی پالسی یا کوئی ایکٹ یا کچھ قانون لے کر کے آئیں گے اور ہیماچل کے جو ریموٹ ایریا میں بسے ہوئے لوگ ہیں ان جنتہ کو بھنگ کی کھیتی کو لیگل کر کے جو ہے وہ آپ ایک اپار دیں گے آپ نے مجھے سمائے دیا سر آپ کا بہت بہت دنیوات جائیں